صحابہ دا مقام بیان کیتا تے صحابہ دا مقام ہر محفل دے اندر انہیں سمجھو کی بطور ہے تھرمومیٹر ہوتے ہر بندہ ہم تھے تھا ہر بندہ بھولیں دے ناکتے بھی ہر بندہ بھولیں دے لیکن ذکر صحابہ دے کوئی کوئی بھولیں دے جڑا بھولیں دے وہ نصیب آلا ہوں دے ان میں ذکر صحابہ کرنے چلا دھوڑ میں دیکھنے کہ اس محفل صحابہ دا دیوانا بیٹھے سماتھمو شائر نے صحابہ دا مقام بیان کیتا شائر لکھ دیں کہ بڑا اچھا مقام صحابہ دا منیدیو کون کون منید ہے سارے منیدو وال میرا جملہ تو سا مکمل کرنے میں ایک سا بڑا اچھا مقام سا جہاں چاہتے ہیں صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میرا طانف اگلے جملے بڑا اچھا مقام صحابہ دا 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 صحابہ دا کہ بھاوے پاگل کا وہ بیوان کا وہ سڑے سینے چھیل کے ویکھلے وہ سڑے سینے چھیل کے ویکھلے وہ وہ لکھیا ہو سی نام صحابہ درہا چھا کہ میں ہمیں ترولا صحابہ داؤں میں ہمیں ترولا صحابہ داؤں اور گھومت رحمہ آتاں کس سے صحابہ دارہ تکبیل حمد مولاکمہ رسالت محمد رسول اللہ عبدالحنال صحب صدیقی حضرت محمد عبدالحنال 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 صدیقی ماشاءاللہ حضر جی تشریف نا چکے ہیں میں اقتصار کے طرف چلتا ہوں حضرات سمات فرمائیے گا میں پڑھ رہا تھا کہ بھو بکر و امین آقا کے سوسین بیکھو عجیے دونین روزے اندیں بیکھو عجیے دونین روزے اندیں جنتی جے قیام صحابہ دا میں ہانو کر بولا صحابہ دا جی میں ہانو کر بولا صحابہ داوں میں ہانو کر بولا صحابہ داور آخری شیر حضرات صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں حضرات صحابہ اکرام قرآن شخصیات ہے وہ کیسے میں دلین دینے چلا ہوں سنیے گا کہ تینوں عرشد اعجز سمجھایا تینوں عرشد اعجز سمجھایا قرآن چھے رب نے فرمایا قرآن چھے رب نے فرمایا تینوں عرشد اعجز سمجھایا قرآن چھے اللہ فرمایا قرآن چھے اللہ فرمایا کیا کہ رضی اللہ انہوں نے صحابہ دار میں ہنو کر بھلا صحابہ دار زنا آخر میں صحابہ کنارہ سینہ پانت لگا دیجئے بڑا اچھا مقام بھئی جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ تو بولے جس طرح صحابہ کا مقام بلند ہے ہمارد بلند کر کے صحابہ کا دیوانہ محبت سے بڑا اچھا مقام بڑا اچھا مقام صحابہ دار میں ہنو کر بھلا صحابہ دار حضراتِ صحابہ اکرام کے سان کے بعد دو اچھا میں آپ حضرات کی نظر اچھا میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا اپنا دوسرا جمعہ مکمل کروں گا اور ان شخصیت کا نام آئے گا اور پتا چل جائے گا کہ اس محفل میں کون کون ان شخصیت کا دیوانہ بیٹھے ہیں حضرات ان شخصیت کے نام پر بہادر بڑا بھولتا ہے بودھ دن نہیں بھی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اب میں نے اس محفل میں دیکھنا ہے کہ بہادر کون کون بیٹھے جب نام آئے تو آپ کے آواز مین روڈ تک جائے پتا چلے اس بہادر شخصیت کے ماننے والے بہادر بیٹھے بہادر دونوں ہاتھ سے زالوں بلند کر کے سبحانہ اللہ کہے گا بودھ دل کے لئے ریایت ہے بہت پہری بات آت ادرات کی نظر سمان فرمائی گا شاہر لکوہیم کین میں دے سوڑے رب دا سوڑا عمر ہے کین میں دے سوڑے رب دا سوڑا عمر ہے نبوی دو آدہ جہیڑا سمر ہے نبوی دو آدہ جہیڑا سمر ہے نبوی دو آدہ جہیڑا سمر ہے منکر نوا کو اہدہ نا عمر ہے او دنا امر ہے اور تاما دی ہے جینا مرشد علی تا تاما دی ہے جینا مرشد علی تا جینا گھوٹ بڑنے آئے زہرادی تھی تا جینا گھوٹ بڑنے آئے زہرادی تھی تا مونی کرنوں مانکھو او دنا امر ہے او دنا امر ہے اور حضرت عمر کا روپ حضرت عمر کا تکڑا کہ جینا آکے شیران دی وانگ کا جیت ہے حضرت عمر کا روپ دیکھئے کہ جینا آکے شیران دی چنو ایک تالا چنو ایک شیطا چنو ایک شیطا سو میل بھج دے چنو ایک شیطا سو میل بھج دے مل کرنوں مانکھو او دنا امر ہے او دنا امر ہے او دنا امر ہے مل سوڑے نہ بھلگا آخر میں دو سے تین اشار آپ حضرت عمر پڑھ کے نات کے اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہتا مجھے کافی حباب نے اس کلام کا کہا میرا ایک الیبم ریلیز ہوا الحمدللہ اللہ نے اس کلام کو بہت عزتوں سے نوازا بہت عزتوں سے نوازا آپ سنیں گے انشاءاللہ اس کے اشار آپ کے سیدھے دل پر اثر کریں گے سنیے گا شاید لفت ہے کہ خدا دے کامی خیال بڑھ کا کسی دا کامی خیال کوئی نہیں کیاڑا خیال میں اگلے جملہ پڑھنے تھے جڑے حضور دے خاکے بنے دن تو آری آواز انہاں تک بنے سبحان اللہ دی کہ حضور دی خط میں ربوت دے محافظ بیٹھن سمات فرماؤ خدا دے کامی خیال بڑھ کا کسی دا کامی خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سوڑا میرے محمد تو گھر کے سوڑا کسی دہ سنو جوان کوئی نہیں بھوڑا دیتا میرے خیال بڑھ گا کسی دہ کامل خیال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا امہ حلیمہ تجھ سوڑا مدنی تو بھیر ہوئے میں سوال کیتے ہیں کہ میں جا کے پوچھیا امہ حلیمہ کوئی سوڑا آقا تو دھیر ہوئے جواب ملے یا جواب ملے یا عدیم کملا کسی نے جڑے یا کوئی دان کوئی نہیں بھوڑا دیتا میرے خیال بڑھ گا کسی دہ کامل خیال کوئی نہیں اور حضور کے ایک عاشق کا تذکرہ کہ ہزارہ یوسف دے حسین عاشق کروڑا موسیٰ دے منڑ والے ہزارہ یوسف دے حسین عاشق کروڑا موسیٰ دے منڑ والے کسی دہ عاشق سی لال کوئی نہیں بھوڑا دے کامل خیال بڑھ گا کسی دہ کامل خیال کوئی نہیں اور حضور کے دو توقبار ٹنکے کی چور فرگار اپنا عقیدہ میں الحمدللہ کبھی چھپایا ہے اور نہ اپنا عقیدہ چھپائیں گے میرے عقیدی کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اس چیز سے سروکار نہیں عقیدہ سننا ہے اپنے مسئلہ کی ترجمانی اہل حق کی ترجمانی کی ہے شویر مکمل ہو اگر بات سے تفاق رکھتے ہو تو اپنا ہاتھ نیچے نڑکے گا سنیے گا دو توقب بات ٹنکے کی چھوٹ پرگار میرا کھلا اعلان ہے کہ جو اس دن سنے تو ہٹ کے کھاوے نگیدی سنے تو ہٹ کے کھاوے کسی دا کھاوے حلال کوئی نہیں ملانے کامے خیال بلکار کسی دا کامے خیال کوئی نہیں کون کیا تھے ہم پیروں کو نہیں مانتے ہم پیروں کو مانتے ہیں لیکن تیر ہو تو سیدہ تعالی شاہ بخاری جیسا ہو اگر پیر ہو تو سیدہ مدنی جیسے ہو آمد علی لاہوری جیسے ہو ایسے پیروں کو مانتے ہیں کسی کے راؤں کے جو اس دن سنے تو ہٹ کے کھاوے کسی دکھا دا حلال کوئی نہیں پھر میں کیوں نہ کہو کہ جب حسن تھا ان کا جلوان ماں انوار کا آلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ماں انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی جدا گئے بین دیکھیں ہر کوئی جدا گئے بین دیکھیں دیتار کا آلم کیا ہوگا دیتار کا آلم کیا ہوگا اور میرا رکھ جب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بھلویا سو چوت سگی ان دونوں میں دردار کا عالم کیا ہوگا دردار کا عالم کیا ہوگا اور آخر میں صحابہ دنارہ کرج کرگا دیجئے کہ لے شوق سنام صحابہ کا کڑا کڑا صحابہ دنا لے سی آخر جج میں اکڑا ہے لے شوق سنام جو ہے حجات ہے اکڑا ہے صحابہ دا لے شوق سنام بھئی جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ بلند کرے جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کے مجبوری ہے ہاتھ بلند کر کے صحابہ کا نارم حب سے لے شوق سنام لے شوق سنام صحابہ کا لے شوق سنام صحابہ کا گر چرچہ آم صحابہ کا گر طلب حدر کو جنت کی گر طلب حدر کو جنت کی پپل آکھا ہم صحابہ کا سلام علیکم